موسیقی ناظرین آپ دیکھ رہے یوٹیوب چینل یو ایج کے ٹکنیو پیڈیا اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ویاوی برانڈ سمارٹ اوٹی ڈی آر کا بہت اہم فانکشن ایکسپرٹ اوٹی ڈی آر کے بارے میں ایکسپرٹ اوٹی ڈی آر میں ایک پیرمیٹر ہے الارم اس کے بارے میں بتائیں گے کہ الارم میں کون کون سے پیرمیٹر کو آپ سیٹ کر کے اپنے بہترین نیٹورک کی منیجمنٹ کر سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم بات کریں گے ایکوزیشن کے بارے میں کہ ہم نے پچھلی سیشن میں پڑھاتا ہے ایکوزیشن کے بارے میں اس میں ہم نے لیمڈا کی سیلیکشن کی تھی اس میں ایکوزیشن کی مینویل آٹو سیلیکشن کی تھی رینج کی سیلیکشن کی تھی پلسز کی سیلیکشن کی تھی ریزولوشن کے بارے میں بتایا تھا اس کی کچھ کنیکٹر کے بارے میں بتایا تھا لانچ کے بارے میں کیابل کے بارے میں بتایا تھا لیکن ابھی ہم بات کریں گے alarm کے بارے میں بات کرنا ضروری اس لیے ہے کہ alarm کس چیز کی سیٹ کی جائے گی اس سیٹنگ میں مثال کے طور پر ایک کنیکٹر ہیں ان کے کچھ لازز ہوتی ہیں سپلائسز ہیں ان کے کچھ لازز ہوتی ہیں میکرو بینڈ میکرو بینڈ مذہب اس کے اندر جتنی چوٹی موٹی پیرامیٹر ہوتی ہیں ان کی alarm سیٹ کی جاتی ہیں ایک بہترین نیٹورک منیجمنٹ کے لیے الارم کا سیٹ کرنا انتہائی ضروری اس لیے ہوتا ہے کیونکہ جب بھی آپ کوئی ٹریسز لیتے ہیں تو وہ پہلے سے جو آلڈی لاسز چل رہی ہے چھوٹی چھوٹی جو لاسز ہوتی ہے جو نیٹورک پہ یا کوئی سگنل پہ اتنے خاص بہتر نہیں کرتا لیکن پھر بھی ان کی منیجمنٹ یا بجٹ لاسزز میں کی ایک بہت طور لی ان کو چیک کرنا انتہائی ضروری ہوتا ہے لیکن چلے ابھی چلتے ہیں آگے ہم الارم کے بارے میں ہی آپ کو بتائیں گے کہ ان میں الارم کس طرح سیٹ کیے جائیں گے اور کس طرح آپ سیٹ کر سکتے ہیں تو چلے جناب شروع کرتے ہیں الارم کے بارے میں منیو بھی دوبارہ کلک کرنے کے بعد الارم پہ آ جاتے ہیں اس کے بارے میں پچھلی طفعہ میں نے کچھ بتایا نہیں تھا آپ کو نن تا یہاں پہ تو میں ایک سے بارے میں بتا دیتا ہوں اس کی میں نے سیٹنگ کی ہے اور تھوڑا ہی ٹائم لوں گا اس کے بارے میں کیونکہ پہلے سے آلڈی میں نے اس کی سیٹنگ کی ہے اب یہ دیکھیں اگر آپ نے اس کو ڈیفالٹ بھی کرنا ہے تو ڈیفالٹ میں جتنے بھی لاسز وغیرہ اس کی ہوتی ہیں یہ دیکھیں ڈیفالٹ میں میں نے کیا ہوا ہے ٹھیک ہے اچھا ڈیفالٹ میں میں نے کیا ڈیفالٹ پہ سپلائس لاسز کنیکٹر لاسز اور ریفلیکٹنس لاسز 35 وغیرہ یہ اتنے ہی یہ سب کچھ ریفلیکٹنس آپ دیکھ لیں تو یہ بھی ویلیو ساری آئے ہوئے ہیں جیسے کہ آپ کے سامنے یہ سپلائٹر کے کچھ بائی ڈیفالٹ ویلیو پیرمیٹر سیٹ ہوئی ہے الارم کے یہ پیرمیٹر ہے لیکن اس کے اندر اپنے بائی ڈیفالٹ بھی کمیلی کی طرف سے کچھ سٹینڈر اس کے اندر موجود ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ISO, IEC, International Equipment کنیکٹر ہو گیا ہے جو G-Series والے ہیں یہ IT-UT کی سٹینڈر ہے تو ان میں سے کوئی بھی آپ سیلیکٹ کریں کوئی بھی سٹینڈر پہ آپ سیلیکٹ کریں گے تو اس سٹینڈر کے مطابق آپ کے جتنی الارم پیرمیٹر سے وہ سیٹ ہو جائیں گے اٹومیٹکلی وہ سیٹ ہو جائیں گے لیکن اس میں یوزر کا آپشن بھی ہے اور ہم یوزر کے سیٹنگ کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ خود اپنی طرف سے کس طرح آپ ایک یوزر کو سیلیکٹ کر کے ان تمام الارم کی سٹینگ کر سکتے ہیں ناظرین اگر آپ ہمارے اس ویڈیو کو فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں اور اس طرح کے مزید معلوماتی ویڈیو یا اوٹی ڈی آر کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں آپ کو نیوٹفیکیشن مل سکیں اب چلتے ہیں آگے بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں ابھی میں یوزر یہاں پہ لکھتا ہوں میں خود اپنے ڈیفائنڈ کرتا ہوں یہاں پہ ٹھیک ہے میں سلائس سلائس لاسز میں کہتا ہوں کہ اس کی سیلیکشن میں خود کروں تو بھی میں یہاں پہ جا کے دیکھیں ٹھیک ہے یہاں پہ میں اس کو ایک دفعہ کلیئر کر دیتا ہوں کلیئر کرنے کے بعد میں کہتا ہوں کہ اگر greater than 0.02 greater than میں نے پہلے لگائے اس کو انٹر کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اگر جتنی مطلب ابھی جو سپلائس ہم نے کی ہوئے کسی بھی سپلائس کلوزر میں آپ دیکھ لیں اس میں ہم نے سپلائس کی ہوئے اگر 0.02 ڈی بی سے زیادہ اس میں لاسز ہو جو بھی آپ جوائنٹ لگاتے سپلائسنگ کرتے ہیں تو یہ آپ کو جب ریپورٹ بندی ہے ڈریسز میں وہ آپ کو فیل کر دے گا فیل کر دے گا مطلب وہ ریزلٹ میں لے آئے گا کہ یہ سپلائسنگ آپ کی اس لیول سے زیادہ ہے ترشوڑ لیول سے زیادہ ہے کنیکٹر لاسز بھی آپ دیکھیں یہ 0.5 یہاں پہ سڑک کی ہوئے ہیں آپ اپنی طرف سے بھی کوئی بھی 0.3 کر لے اگر مثال کے طور پہ میں یہاں کہتا کہ نہیں یہ تو کم نیوالوں نے زیادہ دیئے تو میں یہاں پہ 0.03 سیلیکٹ کرنا چاہتا ہوں تو 0.03 یہ ہمارے ترشوڑ لیول سیٹ ہو گئی ہے greater than 0.03 ہو گئی ہے اس طرح آپ ریفلیکٹنس پہ آجائے ریفلیکٹنس بھی آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں ریفلیکٹنس بھی چونکہ سٹینڈر ان لوگ نے بائی ڈیفالٹ یہی دیا تھا تو ہم نے بھی یہی کیا ہوا ہے ٹھیک ہے اچھا یہ سپلیٹر بھی آپ یہاں پہ اس طرح سیٹ کر سکتے ہیں ویلیو لگا سکتے ہیں جو آپ کہتے ہیں کہ اتنی ہونی چاہیے تو آپ یہ ویلیو سیٹ کر سکتے ہیں سپلیٹر الارم بھی لگا سکتے ہیں کہ سپلیٹر کیا الارم اچھا ابھی آتے ہیں اس کی مرکس اور ڈی مرکس میں اس میں کوئی سیٹنگ نہیں کی کیونکہ ہمیں معلوم نہیں یہ کوئی ڈیفالٹ بھی نہیں ہے سلو پلاسز کے بارے میں بتا دیتا ہوں سلو پلاسز بیسکلی کمپنی کی طرف سے کوئی بھی کیبل بن کے آتی ہے تو اس کیبل میں اپنے ڈیفائن کردہ کچھ لاسز لازمی ہوتے ہیں کمپنی کوئی بھی کیبل بنانے والی کوئی بھی کمپنی ہو بہت کوشش کرنے کے باوجود بھی کوئی نہ کوئی لاسز اس کے اندر ہوتی ہے لیکن پھر وہ اپنے ایک سٹینڈر منڈین کرتی ہے کہ ہماری اس رینج سے لے کے یہاں مثال کے طور پر میں یہاں پہ بتا دیتا ہوں کہ جی سکس فائف ٹو کیبل ہیں جو کہ زیادہ تر ترٹین ٹین اور ففٹین فیفٹین نینومیٹر کے اس کے علاوہ اور بھی اس طرح کی بہت ساری کیبل ہیں لیکن جی سکس فائف ٹو پارٹیکل میں یہاں پہ ایکزیمپل دے رہا ہوں آپ کو تو اس کی جو سلو پلاسز ہوتی ہیں پر کلومیٹر وہ جو ڈی بی پر کلومیٹر تو زیرو پائنٹ ٹو فور سے لے کے زیرو پائنٹ ٹری زیرو مطلب زیرو پائنٹ چوبیس اور زیرو پائنٹ ترٹی اس کے درمیان ان کی لاسز ہوتی ہیں لیکن اگر زیرو پائنٹ ٹو فور سے ان کی لاسز کم ہیں مثال کے طور پر زیرو پائنٹ ٹو زیرو ہے تو یہ بہترین کیبل ہوگی اگر 0.30 سے زیادہ ہے تو یہ خراب لوکلٹی کی کیبل ہوگی تو یہ ہوتی ہے سلو پلاسز یہاں پہ فائبر کی آپ لیند بھی یہاں پہ ڈیفائن کر سکتے ہیں میری جو فائبر کیبل ہے وہ کتنی لیند کی ہے میکسیمم بھی آپ لکھ ساتھے کہ اتنی ہونی چاہیے یہاں پہ آجاتے ہیں لینک لانس لینک لانس اور دوسری یہ بھی ہیں اچھا یہاں پہ آپٹیکل ریٹرن لانسز یا اس کو اپٹیکل ریٹرن لانسز بھی آپ کہتے ہیں تو یہ لیس دن 27 دی بی ہونا چاہیے یہ سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے یہ ہماری سٹنگ کی ہم نے یہ کر لی ابھی ہم اس کو دوبارہ کہتے ہیں ہائی اس کو سیف کر دیں ہم آگے مزید کام نہیں کرنا چاہتے ہیں یہاں تک سیف کر لیں تو آپ یہاں تک اس کو سیف کر سکتے ہیں آہ سوری پورا لکھنا تھا ناظرین اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بل اگن بے کلک کریں تاکہ اس طرح کی مزید اوٹی ڈی آر یا فابر جانٹک سے ریلیٹڈ ویڈیو کے بارے میں آپ کو نوٹفیکیشن مل سکے اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے انیلیسز کے بارے میں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جا چاہتے ہیں اللہ حافظ موسیقی